ہیلو فرنڈز کیسی ہیں آپ آشا کرتی ہوں آپ سبھی بہت اچھے سے ہوں گے سوست ہوں گے اور میری طرح گارٹنگ بھی کر رہے ہوں گے میرے چینل میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے فرنڈز ہمارے یہاں چار پان دن سے لگاتار بارش ہو رہی ہے اور دیکھئے رین لیلی کے فلار پھر سے کھلنے لگے ہیں جیسے ہی لگاتار بارش ہوتی ہے تو یہ اسی طرح سے کھلنے لگ جاتے ہیں اور دیکھئے کتنے سندر لگ رہے ہیں جب میں میرے ٹیرس پر آئی اور میں نے اتنے سارے فول کھلتے ہوئے دیکھے جو کہ دیکھنے میں اتنے سندر لگ رہے تھے تو من بہت خوش ہو گیا اتنے سارے فول اپنے گارڈن میں کھلتے ہوئے دیکھ کر رین لیلی جیسا کہ ان کے نام سے ہی پتا چلتا ہے یہ بارش میں کھلنے والے فلارز ہیں انہیں بہت آسانی سے بلپ سے ہم گروہ کر سکتے ہیں اس کی کچھ ویرائیٹیز ایسی ہیں جو کی بیجوں سے بھی گروہ ہوتی ہیں اور لیکن انہیں بلپ سے گروہ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے بلپ سے جب ہم انہیں گروہ کرتے ہیں تو بہت جلدی ان میں فلارز آنے شروع ہو جاتے ہیں تین لیلی ایک ایسا پلانٹ ہے جو آپ ایک پار اپنے گارڈن میں لے آتے ہیں تو یہ پرمنٹ آپ کے یہاں رہتا ہے اور پورے برسات میں اس میں بہت ہی سندر پھول آتے رہتے ہیں فرینڈس ہی یہ جو پورٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں میں نے ون ویک پہلے ہی رین لیلی کے کچھ بلپ لگائے تھے اور ویدین ویک ایک ویک کے اندر ہی اس میں دیکھئے کتنے سندر فلارز آنے لگے ہیں بہت جلدی اس میں فلارز آنے لگ جاتے ہیں میرے یہاں رین لیلی کے جو فلارز ہیں ان میں مائی جون سے ہی فلارنگ شروع ہو گئی تھی اور ابھی تک ان میں فلارز آ رہے ہیں رین لیلی کو بلپ سے کیسے گروہ کیا جاتا ہے وہی میں آج کے ویڈیو میں آپ کے ساتھ پرنٹ شیئر کرنے والی ہوں دیکھئے فرنس میرے پاس یہ کچھ رین لیلی کے بلپ ہیں اور دیکھنے میں یہ کچھ ایسے لگتے ہیں جیسے چھوٹے پیاج ہوتے ہیں اسی طرح کے یہ دیکھنے میں لگتے ہیں اور میں نے کچھ جو میچور بلپ ہیں ان کو ایک طرف رکھ لیا ہے جنہیں میں آج گروہ کرنے والی ہوں میرے پاس جتنے بھی یہ سبھی بلپ ہیں یہ سب ایک ہی کلر کے ہیں وائٹ کلر کے آپ کو جب رین لیلی کے بلپ لگانے ہیں تو اس طرح سے جو جڑ والا حصہ ہوتا ہے اسے آپ کو مٹی کے اندر اس طرح سے دباتے جانا ہے فرنس اس کے لیے جو آپ کو مٹی لینی ہے وہی well drained ہونی چاہیے جس میں 50% normal garden soil 30% sand اور 20% آپ کمپوسٹ لے سکتے ہیں چاہے آپ ورمی کمپوسٹ لے یا گوبر کی خات یا پھر کچن ویسٹ سے بنی ہوئی خات بھی لے سکتے ہیں اور اس طرح سے ایک ایک کر کے ہم اپنے چلیے سبی بلپ لگا لیتے ہیں دیکھیں فرنس سارے بلپ اچھے سے لگ گئے ہیں اب ان کے اوپر سے تھوڑا سا soil mix ڈالیں گے تاکہ یہ بلپ اچھے سے کبر ہو جائیں اور اس طرح سے ہم اچھے سے انہیں کبر کر دیں گے اور کبر کرنے کے بعد پھر ہم ان میں اچھے سے ایک بار پانی دے دیں گے پہلی بار ہم اچھی طرح سے پانی دیں گے اس طرح سے دھیرے دھیرے ہم پانی دیں گے اور پورے گملے میں اچھے طرح سے پانی دینا ہے اور گملے کو ہمیں فل سن لائٹ میں ہی رکھنا ہے اور دوبارہ ہم پانی تب ہی دیں گے جب مٹی ڈرائی ہوگی اور اور فرینڈس چلیے ملتے ہیں کچھ دنوں کے بعد اپٹیٹ کے ساتھ فرینڈس یہ جو ریزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھے دن کے بعد کا ریزلٹ ہے ماتر چھے دن میں ہی رین ڈیلی میں فلارس آنے شروع ہو گئے ہیں چھے دن پہلے ہم نے رین ڈیلی کے بلب لگائے تھے اور چھے دن کے بعد ہی دیکھئے کتنے سندر پھول اس میں آنے لگے ہیں بلب سے رین ڈیلی کو لگانا بہت ہی آسان ہے فرینڈس آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو کیسی لگی پلیز کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور جو میرے فرینڈس نئے ہیں وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک ملتی رہیں ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ملتی رہی